ایک حدیث شریف مشہور تفسیر روح البیان اور المرخات المفاتح کتاب الایمان میں آئی ہے یہ حدیث سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کا اسٹینڈرٹ کتنا گر چکا ہے معلومات کے کتنی کمی ہو گئی ہے ارے سچے عاشق سچے مومن کون تھے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سچے مومن اللہ کے رسول کے سارے صحابے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں یہ صدا لگا رہے ہیں یہ پکار رہے ہیں پکار رہے ہیں کہ میں نے کون کہہ رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے جن سے سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں احادیث مروی ہے وہ صحابی وہ مخدص صحابی جو اصحاب سفہ کے مشہور صحابہ میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں اپنے رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے یہ جب صدا بلند آواز سے اعلان کر رہے ہیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں تو بہت سے اچھمبے میں آگئے حیرت میں آگئے لیکن حضرت عمر بن خطاب فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہیں ہو سکا آپ بے خابو ہو گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رٹھا پکڑا بازو پکڑا گھسیٹا اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں لے کر آئے دربار رسالت میں اس طرح سے تیزی کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو حریرہ دیوانہ ہو گیا ہے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اے عمر ماجرہ کیا ہے بات کیا ہے تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ابو حریرہ دیوانہ ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے تو حضرت عمر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مدینہ کے گلیوں میں پھر پھر کر یہ صدا لگا رہا یہ پکار رہا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں میں نے رب کو چلتے پھرتے دیکھا ہے تو خربان جائے میرے اور آپ کی آخا حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے مسکر آیا اور آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے عمر صدختہ ابو حریرہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اے عمر ابو حریرہ جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہیں بھی خاموش نہیں ہوئے پھر ارش کیے عدب کے دائرے میں آئے دس بس تارس کی کہ یا رسول اللہ وہ کیسے ذرا ایکسپلین کیجئے ذرا بتائیے کہ رب مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آیا ابو حریرہ کہا اور آپ نے اس پر مہر لگا دی سچ ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے کنفیجن کو جو دور فرما رہے ہیں ذرا کان کھول کے سن لو باطل عقیدے والو باطل فرقے والو جب تک عشق نبی نہیں ہوگا جب تک تم دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو مرتبے کو گھٹاتے رہو گے تو ایسی زلیل و قار ہوگے اور نعر جہنم میں جاؤگے اللہ کے پیارے نبیر شاعت فرما رہے ہیں کہ انی مرآت الرحمان بے شک میں خدا کا آئینہ ہوں بے شک میں خدا کا آئینہ ہوں من رانی جو مجھے دیکھا فقد رائی الحق اس نے حق کو دیکھا اب آپ بتائیے کہ اللہ کے پیارے رسول کے وہ پیارے صحابی جو اصحاب سفا یعنی ترکے دنیا کر کے معرفت محبت میں ڈوب گئے ہیں بلکہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایک موقع پر ارشاد فرمائے کہ مجھے اللہ کے نبی سے دو علم ملے ہیں دو علم مجھے ملے ہیں ایک کو میں نے تمہیں تمہارے تک پہنچا دیا ایک تمہارے تک پہنچ چکے وہ علم تم تک پہنچ گیا دوسرا علم اگر تم کو پہنچاؤں تو تم مجھے سنسار کر دوگے پتھر مار مار کر مجھے ہلا کر دوگے سیدنا عمر بن قطاب فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح سے کہنا یہ معرفت کی تعلیم تھی اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفحہ کے اس چبترے پہ بیٹھ کر معرفت کی اسی تعلیم حاصل کی کہ جب انہیں مدینے کے گلیوں میں دورہ کرنے کا موقع ملا تو وہاں پر رب کو چلتا پھرتا دیکھنے کی بھی سعادت مل گئی یہ نبی کے صدقے ملی یہ عشق نبی کی دولت سے ملی ہے